اسلام علیکم ناظرین آج کی جو میں اپ ڈیٹ لے کر آیا ہوں وہ آج کے دن جو ہونے والی میٹنگ تھی اور جو ان سی سی کی میٹنگ تھی اور یہ میٹنگ اس سلسلے میں منعقد کی گئی کہ جو کرونا وائرس ہے اس کے جو کیسز ہیں ان میں دوبارہ اضافہ جو ہے وہ ہو رہا ہے اور جو میرے خصوص سرکاری تعلیمی ادارے ہیں ان میں بھی اضافہ ہو رہا ہے تو اس صورتحال کے پیش نظر ایک میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں کیا اہم فیصلہ سامنے آیا ہے ناظرین اس سے میں آپ کو آگاہ کرنے جا رہا ہوں تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرے اس چینل کو پہلے سبسکرائب نہیں کیا تو اب اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز اس کے نوٹفیکیشنز آپ کو بروقت اور ہروقت محصول ہوتے رہیں اور آپ اس سے استفادہ حاصل کرتے رہیں تو ناظرین وہ ٹویٹ کیا ہے تو وہ ٹویٹ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں جو کہ سرکاری تعلیمی اداروں کے بارے میں آیا ہے ناظرین تو سنیے ناظرین تو جو ٹویٹ کیا گیا ہے مرادرات صاحب کی طرف سے بارہ بچ کر سینتیس منٹ پر دس مارچ کو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ سپرنگ بریک ان آل پبلک اینڈ پرائیویٹ سکول آف لاہور فیصل آباد گجرانوالا گجرات راول پنڈی ملتان سیالکورٹ یعنی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو پرائیویٹ سکول ہیں یا سرکاری سکول ہیں فیصل آباد گجرانوالا لاہور گجرات راول پنڈی ملتان سیالکورٹ کے وہ پندرہ مارچ سے لے کر اٹھائیس مارچ تک بند رہیں گے اور آل پبلک اینڈ پرائیویٹ سکول ہیں ریسٹ آف دا ڈسٹکس تو اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ باقی اسی طرح معمول کے مطابق سکول کھلے رہیں گے تمام ڈسٹکس کے اور ایک اور اہم خبر جو ہے وہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی ہے کہ 50% جو ہے سٹوڈنٹس آئیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ اٹھائیس فروری کے بعد جو نرملائزیشن ہوئی تھی حالات نرمر ہوئے تھے اور اس میں پھر کہا گیا کہ 100% جو ہے وہ سٹوڈنٹس آئیں کلاسز میں تو اب پھر جو ہے صورتحال جو ہے وہ کشیدہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اب نقص دیسیزن جو ہے وہ بارہ اپریل کو بھی لینے کے ایک فیصلہ کیا گیا ہو سکتے ہیں اس سے پہلے بھی کوئی میٹنگ کر لی جائے اور حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ناظرین تو یہ جو ڈسٹکس ہیں ان کے سکول جو ہیں یہ ایک مخصوص مدت کے لیے جو ڈسٹکس میں نے آپ کو بتایا ہے اور اب دیکھ بھی رہے ہیں یہ بند کے گئے ہیں یعنی اٹھائیس مارچ تک ناظرین اور پھر اس پہ مزید بھی نظر ثانی کی جائے گی اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ